انسان کیلئے ذہنی اور جسمانی صحت بنیادی اہمیت کی حامل ہوتی ہے جسے برقرار رکھنا اور بہتر بنانے کیلئے خوشش جاری رکھنی چاہیے انسانی جسم کی بہترین کارکردگی کا دارومدار بہتر دماغی صحت پر ہوتا ہے کمزور دماغ انسان کے سوچنے، محسوس کرنے اور انعمل ظاہر کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے اور یاد داشت پر بھی منفی اثر مرتب کرتا ہے طبی ماہرین کے مطابق جس طرح جسمانی صحت کے لئے بہتر غزہ اور ورزش ضروری ہوتی ہے اسی طرح دماغی صحت، اس کی بہتر کارکردگی، اچھیا داشت اور دماغ کو چاکو چوبند رکھنے کے لئے بھی کھلی غزہ میں ورزش اور مصبت غزاؤں کا استعمال بھی بڑا کردار ادا کرتا ہے جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ذہن پر بھی اچھے اثرات مرتب کرتی ہے کی صحت کو مزید بہتر بناتی ہے ایروبک آپٹھوں کی اس چیچینی ایتونین جیسی ورزشیں ذہنی صحت کو بہتر بناتی ہیں ماہرین کے مطابق دماغی صحت برقرار رکھنے اور اس کی کارکردگی بڑھانے میں پر سکون کا بھی بڑا عمل دخل ہے نیند پوری نہ ہونے کے سبب ٹھیک طرح سے سوچنا چیزوں کو یاد رکھنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے طبی ماہرین کے مطابق دماغی طور پر کمزور افراد کو مندرجہ زیل تجویز کی گئے غزاؤں کا استعمال کرنا چاہیے اس سے نہ صرف دماغی کارکردگی بڑھے گی بلکہ مجموعی صحت پر بھی مصبت اثرات مرتب ہوں گے اخروت اخروت کی ساخت پر غور کریں تو یہ بالکل دماغ کی طرح دکھائی دے گی ماہرین کے مطابق یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ قدرت نے اسے دماغ کو تقویت پہنچانے کے لئے بنایا ہے اس میں پولی انسیچریٹڈ ایسیڈ، اومیگا چھے فیٹی ایسیڈ اور پولی فیولک مرقبات موجود ہوتے ہیں جو دماغ کے خلیوں سے آکسیڈنٹ اجزاء کو ختم کرتے ہیں اخرت کھانے کے نتیجے میں انسانی دماغ کے سگنلز بہتر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دماغی افعال میں بہتری آتی ہے اسے کھانے سے ڈپریشن کا مقابلہ کرنے کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے بادام میں بھرپور مقدار میں وٹامین ای، فولیٹ، فولیٹ اور اومیگا چھے فیٹی ایسیڈ ہونے کی وجہ سے یہ دماغ کے لئے سپر فوڈ کا درجہ رکھتا ہے یہ یاد داشت رکھنے والے اوزلات میں بہتر چھوٹیے لاتا ہے اور ازائمر اور نسیان بھولنے کی بیماری کے علاج میں مددال کرتا ہے بادام دماغ پر پڑھنے والے اومی کے اثرات کو بھی کم کرنے میں مواری مقدار میں نیاسن، نیاسن اور فولیٹ موجود ہوتے ہیں جو وٹامینی کے حصول کا بہترین ذریعہ ہیں یہ اجزاء الزائمر جیسی بیماری اور امر بڑھنے کی وجہ سے حواس کی کمزوری کے خلاف کام کرتے ہیں پیسٹھ برس سے زائد امر کے چار ہزار لوگوں پر جب تجربہ کیا گیا تو غزام نیاسن کی موجودگی کی وجہ سے ان کے حواس کمزور ہونے کے عمل میں تاخیر دیکھی گئی مونگ پھلی میں پولی فیولک مرکبات دماغی خلیوں کیلئے بہترین ہوتے ہیں ڈالیں اور اجناسر ڈالیں آپ کے دماغ کی بہترین دوست ہیں گندم، ڈالیں، چاور اور ڈلیا ایسی غزائیں ہیں جو دماغ کو تقویت پہنچاتی ہیں ان میں ہر قسم کے فائدہ مند اجزاء جیسے کہ فائبر، بیٹامن بی، ای اور دیگر مفید مادنیاتیں ہوتے ہیں ان میں موجود فائبر اور پیچیدہ کاربو ہائیڈریٹس آپ کے جسم اور دماغ کی بند شرینوں نونغونا کو کھول دیتے ہیں شریعان صاف ہونے سے دماغ تک پہنچنے والا خون ایکسیجن سے بھرپور ہوتا ہے اور آپ کو برین سٹوک اور ڈیمنشیا سے محفوظ رہنے میں مدد کرتا ہے ماہرین کی جانب سے روزمرہ کی خوراک میں دالوں کو ضرور شامل کرنے کی تجویز دی جاتی ہے ماہرین کے مطابق کم سے کم ایک چوتھائی پلیٹ ڈالیں اور اجناس روزانہ کھانا چاہییں اسی طرح سفید اکالے چنے بھی مگنیشیم سے بھرپور ہوتے ہیں جسے دماغ کے خلیوں کے رسپیٹرز کو فائدہ ہوتا ہے یہ رسپیٹرز پیغامات کی ترسیل کی رفتار تیز کرتے ہیں اور خون کی شریعانوں کو کھول کر دماغ تک خونون کی آسان فراہمی کو ممکن بناتے ہیں پتو والی سبزیاں ہری سبزیاں اگر اب دن میں ایک بار بھی پتو والی سبزی کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کی عمر ڈھلنے کے حساب سے حواس کمزور ہونے میں کمی واقع ہونے لگتی ہے پالک اور دیگر پتو والی سبزیاں فولیٹ، نائٹریٹ اور دیگر ایسے اجزاء پر مشتمل ہوتی ہیں جو آپ کے عصاب کو کمزور کرنے والے عمل کو سست کرتی ہیں سبزیوں کا سب سے بڑا فائدہ ان میں موجود پوٹیشیم ہے جو آپ کے اندر موجود سوڈیم یعنی نمک کی زیادتی کو متدل کرتا ہے پھلیوں سے براراست پوٹیشیم، مگنیشیم، فولیٹ، کولین، تھائیامن اور بہت سے فائدہ مند اجزاء حاصل ہوتے ہیں جو ہمارے دماغی اور آسابی افعال کو بہتر حالت میں رکھتے ہی اس کے علاوہ پھلیوں کی کئی اقسام میں امینو ایسٹ اور پروٹینز بھی پائے جاتے ہیں جو آساب کو فائل لکھنے میں مدد کرتے ہیں فائبر، لوٹین اور دیگر مفید اجزاء موجود ہوتے ہیں یہ تمام اجزاء یاد داشت کو بہتر بنانے اور آسابی افعال اور آنکھ کی صحت کو بہت کرتے ہیں سٹرابیری، بلیک بیری، آرس بیری ان سب میں انتھوسیانن اور دیگر فولیون وائٹز ہوتے ہیں جو صحت مند دماغ کی تشکیل میں مدد کرتے ہیں سیب میں موجود سیروٹونن نامی جزو دماغی اصاب کو ایکسڈنٹ سے محفوظ رکھ سکتے ہیں یہ جز دماغ کو ورم اور دیگر مسائل سے محفوظ رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے جبکہ اس سے الزائمر ہونے کا خدشہ بھی کم ہو جاتا ہے مشلیق مشلیوں میں موجود اومیگا تین فیٹی ایسڈ سے بڑھ کر شاید ہی کوئی چیز دماغی طاقت کے لیے کارامد ہو اگر جسم میں اومیگا تین کی مقدار کم ہو تو یہ دماغ کی خراب کارگردگی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے تھندے پانی کی مشلیوں کی مخصوص اقسام مثل انسامن اور ٹراؤٹ میں اومیگا تین پائے جاتا ہے یہ دماغی استعدادکار اور دماغ کے باہم متصل افعال کو بہترین بناتا ہے ماہرین کے مطابق تھندے پانی کی مشلیاں، خاص طور سے ٹونہ، سامن، ٹراؤٹ اور دیگر چکناہت والی مشلیوں میں اومیگا تین فیٹی ایسڈ وافر مقدار میں پائے جاتا ہے جو دماغی اور کلم کے امراض کے علاوہ انسانی جسم کے مختلف آزا کے لیے بہت مفید ہے زیتون کا تیل، زیتون کے تیل میں دس سے پندرہ فیصد سیچولیٹیڈ چکنائی ہوتی ہے لیکن اس میں دو تہائی مقدار مونو سیچولیٹیڈ فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں جو دل اور دماغ دونوں کے لیے مفید ہوتی ہے زیتون کے تیل میں ایک مرکب پولی فینول بھی پائے جاتا ہے جو بعض تحقیقات کے مطابق دیمیشیا اور دیگر دماغی امراض کو رکتا ہے ماہرین کے مطابق ایک سو پچیس درجے سینٹی گریڈ سے نیچے زیتون کے تیل کو پکانے سے اس کے اہم غزائی اجزاء زائے نہیں ہوتے چوکلیٹ بہتر یاد داشت کے لیے چوکلیٹ نہایت اہم کردار ادا کرتی ہے کوکو چوکلیٹ کا بنیادی جز ہے اور اس میں ذہن کے لیے مؤثر اجزاء پائے جاتے ہیں لیکن ماہرین کے مطابق گہری رنگت کی کروی چوکلیٹ یعنی بلیک چوکلیٹ کھانے سے زیادہ فوائد مل سکتے ہیں ایک حالیہ مطالع کے بعد معلوم ہوا ہے کہ تیزی سے گرتی ہوئی دماغی صلاحیت کو روکنے کے لیے چاکلیٹ فوری مدد کرتی ہے کیونکہ یہ سوچنے کی صلاحیت کو بڑھاتی ہے اور دماغ میں خون کے بہاؤ کو تیز کرتی ہے دوسری جانب یہ چاہ کو چوبند لگتی ہے اور موڈ کو بھی اچھا کرتی ہے